تو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے مووی میں یہاں مووی فل ریسیو سے بریم ہونے والی ہے کیسے ایک سٹیک جگہ کا پتہ ہونا کہ یہاں پر پیرامنڈ ہو سکتا ہے اور وہاں پر کئی مہینوں لگتار خدائی کرنا یہ بہت ہی بڑا مشکل کا کام ہے کیونکہ نہ تو ہمیں پکا پتا ہے کہ یہاں پر وہ پیرامنڈ نکل سکتا ہے یا نہیں یہاں مووی شورٹ ہونے والی ہے اس مووی کے اندر بھی یہی کنسپٹ دکھایا گیا ہے کیسے یہ لوگ پیرامنڈ کی خوج کرنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن انہیں بیچ میں جو جو چیزیں ملتی ہیں وہ انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں تو بنے رہیے مووی کے ساتھ بھائی پلیز آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ ایک لائک ویڈیو کو ضرور کر دینا مووی کی شروعات میں ہمیں بہت سارے لوگ دکھائی جاتے ہیں جنہیں کی پیرامنڈ کے کچھ انس مل چکے ہیں اور وہ ان پیرامنڈ کے ادھر چلے گئے ہیں جہاں پر انہیں کافی ممیز مل جاتی ہیں اور وہاں پر کافی ریپورٹرز کی بھی لائن لگی ہوئی تھی یہ ان کا انٹرویو لینا چاہتے جے پھر ہمیں کافی ٹائم پہلے دکھائی جاتا ہے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا ہمیں ایر ایگستان دکھائی جاتا ہے جو کہ ایجپٹ میں ہیں اور یہاں پر پہلے سے ہی کافی پیرامنڈ نکالے گئے ہیں یہ سب کے سب ادھر کانٹریز کے دوارہ کھوجے گئے پیرامنڈ تھے اور ایجپٹ کے دوارہ کوئی بھی پیرامنڈ نہیں کھوجا گیا تھا یہ آدمی چاہتا تھا کہ میں بھی ایجپٹ کا نام روشن کروں اور ایک بہت بڑے کینگ کا پیرامنڈ کھوج لوں اس آدمی کا نام ڈاپٹر حوز ہے وہ اسر ایگستان میں آیا ہے اور اس کا بیورہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اس کے بعد میں پیزے سے بہت ساری جانکاریاں اٹھا لی ہیں میں ان سب کو پڑھ کر اور پرک کر دینا چاہتا ہے کہ انہیں یہاں پر پیرامنڈ مل سکتا ہے یا نہیں پھر وہ اپنی ایمیجنری دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھ سکتا کہ وہ پیرامنڈ کہاں پر اور کیسے کھوجا جا سکتا ہے یہاں پر سب سے بڑی دکت کی بات یہ تھی کہ سال میں صرف یہاں پر نو میں نہیں کانگ چل سکتا ہے باقی کے دنوں یہاں پر کسی کا بھی رہنا سنبغ ہو جاتا ہے اس کا مطلب اگر انہیں پیرامنڈ ڈونڈنا تھا تو صرف ان کے پاس نو مہینے ہی تھے اور ڈکٹر ہوس نے اس کے لیے اپنے پوری پوری ٹیم بھی بنا رکھی تھی کہ وہ اس چیز کو کیسے لابو کریں گے پھر پوری 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 پلاننگ کر کے ڈکٹر ہوس وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور انہیں اپنے پیرامنڈ کھک ہو جب شروع کر دی تھی انہوں نے وہاں پر کافی لوگ لگا دیئے تھی تاکہ یہاں پر اچھے سے خدائی ہو سکے انہوں نے پہلے اس جگہیں کا بیورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں پیرامنڈ ملنے کے چاند ضرور ہیں لیکن اگر ہمیں کسی عام آدمی کا پیرامنڈ ملتا ہے تو اس کا مطلب کسی کنگ کا پیرامنڈ بھی یہی آس پاس ہو سکتا ہے وہ عام آدمی جنتا نہیں بدکی اس دروار کے لوگ تھے اور ایک ایک کر مزدور اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا یہاں پر خدائی چادو ہو گئی تھی اس نے اپنے اپنا پیرامنڈ کھوجنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس کام میں لگا ہوا ہے اور اس کا نام ڈکٹر مصطفیٰ ہے اس نے ہاں پر کافی تیر پہلے ہی خدائی شروع کر دی تھی اور وہ کافی کامیابی پر بھی تھے انہیں وہاں پر کافی سامان پہلے ہی بھی چکا تھا لیکن اچانک تب یہ آدمی کہتا ہے کہ دیکھئے مجھے کچھ ملا ہے جب ڈکٹر مصطفیٰ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو اسے وہاں پر ایک پتلا ملتا ہے جو کہ بہت ہی پہلے ایجیپچن دوبارہ بنایا گیا تھا اور کافی دیر خدائی کرنے کے بعد انہیں بھی کچھ مل جاتا ہے اور یہ پھر سے انہیں بلاتے ہیں تب یہ آدمی آ کر دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے اور تب انہیں ایک سرنگ مل گئی تھی جو کہ پیرامنڈ کے اندر جانے والی تھی بھائی ان سبھی پتھروں کو سائیڈ میں کرتے ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے اندر پیسے تو کچھ نہیں ملتا لیکن جب یہ دیان سے اس پر اندر دیتے ہیں جو ہمیں وہاں پر سوسوس ہوتے کھڑا جاتے ہیں تب یہ آدمی آتے جا کر دیکھتا ہے دوسرے وہاں پر کچھ مل جاتا ہے ادھا کہتا ہے کہ ہمیں یہ ہر مٹی سائیڈ میں کرنی ہوگی تب ہی ہم آگے جا سکتے ہیں اور دوسری طرف ہی دوبارہ نے وہاں پر بہت ساری خدائی کر دی تھی تبی جوکٹر حوث کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نبو سے ملنے والا ہے کیونکہ ادھا پتروں کا یہاں پر کٹا گیا ہے تو پکا پیرمنٹ یہی آس پاس ہو سکتا ہے وہاں انہیں دوسری طرف لے جاتے ہیں اور وہ اپنا کام نئی جگہیں چھیلنے چلے گئے پھر ہمیں دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی آئی مٹی سائیڈ میں کر دی ہے اور انہیں سائیڈ میں کرتے ہوئے انہیں کافی ٹائم ہو گئے تھا اور انہیں وہاں پر کچھ کچھ تمہیں گا تھا لیکن جب آئی مٹی پھوری ترہ سائیڈ میں ہو گئے تو وہ دیکھر احران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کافی سامان رکھا ہوا تھا اور بہت سارے تابوت بیچھے جن کے پاس کچھ انمول چیزیں پڑی ہوئی تھی انہوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں چھوٹے ہیں کیونکہ انہیں پتھر داٹی ہے سب کی سب بہت ہی حلس کی ہو چکی ہیں اور اگر یہاں پتھر کی بھی ہے تو کافی ٹائم بعد جو کہ اب پانچ ہزار سال ہو چکے ہیں اگر وہ انہیں چھوئیں گے تو ایسی دی پاورڈر بن جائیں گی اس لئے انہیں کچھ سپیسلسٹ کو گلانا پڑے گا تاکہ وہ اس پر آ کر پلاستر چلاس کی جو کہ ان چیزوں کے لئے عام بات ہوتی ہے یہاں میں دوچی طرح دکٹر ہواس کے ٹریم کو دکھا جاتا ہے جو کہ یہاں پر کھدائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی انہیں بھی یہاں پر کچھ مل جاتا ہے یہ جب اسے دیرے دیرے ساپ کر کے دیکھے ہیں تو وہاں پر کچھ تھا تب ہی آدمی دوکٹر ہواس کو پون لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت یہاں مول جیزیں ملی ہیں دوکٹر ہواس وہاں پر آ جاتے ہیں اور میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ آل ایم میں بہت زیادہ پڑیے لگ رہی تھی کیونکہ انہیں پانچ ہزار سال ہو چکے تھے یہاں پر گڑے ہوئے وہ ایک ایک کر سبھی چیزوں کو نکالنے لگتے ہیں اور تب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کسی طرح باری کی چیزیں ہیں بطر بھی ہے پیرامیٹ کینگ کا نہیں ہے انہیں وہاں پر کافی پتھر بھی مل گیا جن کے اوپر کچھ لیفہ ہوا تھا وہاں انہیں پڑھ کر آگے چل دیتے ہیں کیونکہ انہیں صرف فارم پیرامیٹ تھا اور ایک نئی جگہ کھدائی شروع کر دیتے ہیں انہیں وہاں پر سرنگے تو ملدیاں لکھی دوسری طرف ان لوگوں نے بھی ان سامانوں پر نکالنے سرک کر دیا تھا وہاں ایک کے کر سبھی پر پلاسٹر کر اوپر چڑھائے جا رہے تھے وہاں انہیں بہت زیادہ سمبال کر رہے تھے ان کی صرف ایک گلتی ان پر باری پڑھ سکتی تھی اس لیے وہاں اچھتنی زیادہ سیفتی ہو سکے اتنی زیادہ سیفتی آ رہے تھے یہ سامان اوپر جاتے ہی ان کے سائیڈ میں انہیں مہمیتی سے جاتی ہیں اور میں نے پتا تھا کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیم سے ضرور ہو سکتا ہے انہیں ان کی تلاس تھی دوسری طرف ہمیں حوث کی ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر اپنے کام میں لگی ہوئی ہے تب ہی انہیں بیماؤں پر ایک پتھر کا تابو دیسے جاتا ہے یہ سب سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہمیں پکا مل جائے گا اور تب ہی ڈاکٹر حوث کو بھی وہاں پر بلا لیا جاتا ہے اور تب وہ اس پوری شیفٹی سے اس پتھر کو سرکاتے ہیں لیکن ڈاکٹر حوث یہاں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اے صرف ایک عام ممی تھی بلکہ اے راجہ کے دربار کا کوئی آدمی بھی نہیں تھا اور یہاں دیکھ کر اس کا پورا مو اتر جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اگفیل ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ خودائی کر کر پھر فیک عام ممی کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ دکھ برا گام دوسری طرف ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جب ہی لوگوں نے ان تابوت کو کھولا ہے تو ان کے اندر پیزے تو انہیں کچھ بھی خاص نہیں ملا لیکن جب انہیں آئے جکڑی کا تابوت ملتا ہے اور اس کی اوپر کچھ گڑی ہوئے اکسر دیکھتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں یہاں پر کچھ نہ کچھ ایمپورٹن ضرور ہے جب وہ اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو احران ہو جاتے ہیں لیکن اس مرمے کے بعد بہت چارہ سونا رکھا ہوا تھا اور ایک سونے کا لوکٹ بھی تھا اور ایک ہی سائیڈ میں کچھ چیز بھی پڑی ہوئی تھی جسے ایپوری شیفٹی سے اوپر لے جاتے ہیں مطلب یہ کسی تنیا کا نقصہ ہو سکتا تھا جو کہ انہیں ایک اور پیرامینڈ تک لے جا سکے پر ابھی پکہ ان کے بارے میں سے پتا نہیں تھا وہ لوگ ان سبھی سوان کو اکٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں اور اب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ ایک دوسرے کو بدائی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ سب بدائی کے فاتر ہیں وہاں ان سبھی چیزوں کو اپنی ریب میں لے جاتی ہیں تاکہ وہاں اس پر ایکسپیرمنٹ کر سکیں اور اسے کھول کر دیکھ سکیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یا وہاں کس چیز کا میپ ہے دوسرے طرف ہواس کی ٹیم بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا ہے انہیں کافی تین بعد پھر سے ایک کابوس بھی جاتا ہے جو کی پتھر کا بنا ہوا تھا دکٹر ہواس اس کے نیچے چلے جاتا کہ ہاں یہ ہے ایک کنگ کا پیرامنڈ ہے کسی کنگ کی ممبی پر پیچھانا آسان تھا کیونکہ کنگ کی ممبی بیرفائی اچھی تنہ سے ہوئی ہوتی ہے اور ان کی لاس ابھی اتنی خاص سڑی نہیں ہوتی اب ان کا بھی کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا فائنلی انہیں کنگ کا پیرامنڈ میں چکا تھا اور وہ اب بڑے کنگیانی فیروں کے پیرامنڈ کے پاس ہی تھے اور تک دکٹر ہواس اس کا انوان لگا کر انہیں آکے بیج دیکھتا ہے یہ ابھی سیزن کا صرف لاسٹ منٹ ہے ہمیں یہاں پر کچھ نہ کچھ اب کر کے دکھانا ہے وہ لوگ وہاں پر آگے خودائی شروع کر دیتے ہیں اور خودائی شروع کرتے ہی انہیں ایک دیوار مل جاتی ہیں دکٹر ہواس یہاں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے ہمیں اسی دیوار کو نکالنا ہے تم سیدھے سیدھے اس کے کھوڑ دے رہو تاکہ ہمیں یہ دیوار پوری اس پرس طریقے سے دیکھ سکے دوسری طرف یہ لوگ بھی اس چیزے کو شکٹی سے کھول رہے تھے ایک ایک کر اس کی پتی اتار رہے تھے اور اس پر کوئی بیانس نہیں آنے دے رہے تھے جب دیرے دیرے سے کھولتے ہیں تو وہ دیکھ کر احران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک دیتھ نوٹ تھا جو کی پرانے ہی زمانے کے فارعوں نے بنوایا تھا اور یہاں ان کے لئے ایک اتنی امپورٹنٹ بارت ہوئی جو کسی کے لئے نہیں ہو سکتی وہ اس چیز کو دیکھ کر حد سے زیادہ خوش ہو گئے تھے اور اب ان کے خوشی کا ٹھگانہ نہیں تھا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کی جنہ پر کافی ریپورٹرز آ چکے ہیں جو کی ڈاکٹر مصبت کا انٹرویو رہنا چاہتے ہیں اور انہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک کیسے آسل کیا دوسری طرح دکھر ہوس کو بھی ایک پوری دیوار میں چکی تھی اور اب اسے پکا ایکین ہو گیا تھا کہ ہاں ہم کسی بڑے کین کے پیرامنٹ کے پاس کھڑے ہیں کیونکہ اتنے بڑی طریقے سے صرف وہ اسے سٹرکچر کر سکتے ہیں اور یہاں مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے بھائی پلیز جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جانا اور آپ کو یہاں مووی کیسے لگے تو کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں